سب ہوں کو سلام ملک کنان کے جنوب میں دو گروپوں کے چرواحے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور ان کی لڑائی اس قدر آپس میں بڑھ گئی کہ یہ ایک دوسرے کو مارنے مرانے تک پہنچ گئے اور ان کی جھڑپوں میں شدید اضافہ ہو رہا تھا لیکن ان دونوں کے مالکان نے آپس میں سمجھوتا کرتے ہوئے ایک دوسرے سے یہ بات تیہ پائی کہ ہم دونوں آپس میں عزیز ہیں اور ہمیں یہ لڑائی جگڑا کرنا واجب نہیں کیونکہ اب یہ جگڑا شروع ہو چکا ہے اور یہ آگے چل کر نسلوں کو تباہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے دونوں میں سے ایک نہائیت بزرگ اور ایک نوجوان تھا بزرگ والے نے نوجوان سے کہا کہ تُو اپنے چاروں طرف نظر گمان اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف دیکھ لے جو جگہ تجھے اپنے لئے پسند دیدہ لگتی ہے اس طرف اشارہ کر اور اس طرف چلا جا جبکہ جو جگہ تُو پسند کرے گا میں اس کے برعکس مخالف سمت میں چلا جاؤں گا چھوٹے والے نے گڑھاتے ہوئے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا بندن ایسا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا لیکن بزرگ نے کہا کہ یہ اب ہونا ضرور ہے کیونکہ جو جھڑپ شروع ہو چکی ہے میں نہیں چاہتا اس کی وجہ سے آگے چل کر ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے نوجوان بڑی مشکل سے اس بات کے لئے راضی ہوا تب نوجوان نے اپنا ہاتھ یردن کی وادی کے سرسبز اور شاداب اور خوبصورت اور دیا بہتی ہوئی جگہ کی طرف کیا اور کہا کہ میں اس طرف جانا پسند کروں گا یہ بات مشکل تو تھی بزرگ کے لئے لیکن جو بزرگ نے اپنی موہ سے سادر کیا اس پر وہ پورا ہوا نوجوان اس سرسبز اور خوبصورت ملک کی طرف روانہ ہو گیا جبکہ بزرگ دوسری اس کی مخالف سیمت میں جو کہ جھاڑیوں اور پسماندہ علاقہ تھا اس طرف روانہ ہو گیا دونوں نے ایک دوسرے کو بڑی مشکل کے ساتھ الویدہ کیا اور بڑی مشکل سے ایک دوسرے کو دلاسہ دیتے ہوئے اپنی اپنی راہ لے لی یہاں پر بزرگ شخص ابراہام ہے جبکہ نوجوان لوت ہے لوت اور ابراہام کا آپس میں رشتہ ایک خاص بندن تھا لوت ابراہام کے بھائی کا بیٹا یعنی اس کا بھتیجہ کہلاتا تھا اور ان کا رشتہ آپس میں پاک تھا لیکن ان دونوں کے چروہوں کے پاس بہت سارے مال مویشی موجود تھے جن کی وجہ سے ان کے اندر ہی جھڑپ شروع ہو گئی یہ جھڑپ اس وجہ سے شروع ہوئی کیونکہ یہ سفر کرتے ہوئے کنان کی دوسری سمت سے کنان کی جنوب کی طرف جا رہے تھے اب اس کے پیچھے ایک ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ماں سے نکلے بابل کے گھمنڈی برج کے تباہی کے بعد سام کی نسل نے جب زور پکڑا تو وہ نسل آگے بڑھتے ہوئے نکلتی گئی اور اس نسل میں کئی لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے لئے کئی طرح کے دیوتا بنائے اور ان کی پوجہ کرنی شروع کر دی اور انہوں نے اپنے لئے کئی شہر بنائے اور وہاں پر یہ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ رہا کرتے جشن مناتے اور ہر طرح کی بدی کو عروج دیتے تھے اور خداون کو یہ بات پسند نہ ہائی اس شہر کا نام اور تھا وہاں پر لوگ چاند اور سورج دیوتا کی پرستش کیا کرتے تھے تب ہی اس گھرانہ میں تار کا گھرانہ مجود تھا تارہ کے ہاں تین بیٹے تھے ابراہام ناہوم اور ہاران یہ تینوں تار کے بیٹے تھے ایک دن خداون ابراہام سے ہم کلام ہوتے اور فرماتے ہیں کہ تُو اپنے ناتے داروں میں سے نکل تو میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور جو تجھے برکت دے میں اسے برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے میں اسے لانت دوں گا ابراہام کے لئے یہ ایک بہت پچیدہ اور سوچنے والی بات تھی کہ اب وہ اس بات پر عمل کرے اگر وہ کرے گا تو اپنے بنانے والے کی بات کو بجال آئے گا لیکن اس کے برعکس اس کو تمام اسائش و آرام چھوڑنا پڑے گا بیابان کے اندر بھٹکنا پڑے گا لہٰذا اس کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اکل و سعید کی وجہ سے اپنے خدا کی بات کو سنا اور اس طرف رخ کیا جس کا خداون نے کہا تھا کہ میں تجھے رستہ دکھاؤں گا اس پر تجھے چلنا ضرور ہے سو وہ خداون کی بات کو سنتے ہوئے دست بدستہ اپنے خاندان سمیت اور کی شہر میں سے روانہ ہوا اور میں سے نکلتے وقت اس کا سارا گھرانہ اس کے ساتھ تھا جبکہ دورانے سفر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو ان بھائیوں کی راہیں آپس میں جدا ہو گئیں ابراہام اپنی بیوی سارا اور اپنے چند غلاموں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ اپنے بھائیوں سے علیدہ ہو گیا اس کا بھتیجہ لود بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور وہ دونوں اس راہ پر چل پڑے جو الوہی ان کو دکھانے کو تھا اس ملک سے نکلنے کے بعد یہ کنان میں پہنچے اور کنان میں سخت کال پڑا کال پڑنے کی وجہ سے ابراہام مصر کو گیا اور جب وہ مصر میں پہنچا تو ابراہام کی بیوی نہایت خوبصورت تھی تو ابراہام نے اپنے بیوی سے کہا کہ تو دیکھنے میں خوبصورت ہے اور کئی ایسا نہ ہو کہ مصری تجھے پا کر مجھے قتل کر دیں اور تجھ سے بیاء کر لے کیونکہ تو دیکھنے میں خوبصورت ہے لہذا میری جان تیرے ہاتھ میں ہے تو ان سے کہہ دینا کہ تو میری بہن اور میں تیرا بائی ہوں سو تیرے سبب سے میں بھی جیتا بچوں گا سارا نے اس کی بات قبول کی جب ملک مصر کے اندر ابراہام داخل ہوا تو وہاں کے عمرہ نے اس کی بیوی کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور جا کر فیراؤن کو خبر دی اور جب فیراؤن کو اس بات کا پتا چلا تو فیراؤن نے اسے اپنے محل میں بلوایا لیکن جب وہ فیراؤن کے محل میں جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی صحبت کرے خداوند کی طرف سے اس کے اوپر افات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ جان جاتا ہے کہ ابراہام کی بیوی سارا ہے اور اس نے ہم سے جھوٹ بولا ہے پھر ابراہام کو اپنے پاس بلا کر بڑے احساسے کم طریقے ساتھ یہ بات بتاتا ہے کہ تُو نے ہمارے ساتھ جھوٹ کیوں بولا تُو ہمیں سچ بتاتا کہ یہ تیری بیوی ہے اور ہم پر یہ افات نازل نہ ہوتی سو جب ابراہام نے اس کو ساری سچائی بتائی تو فیراؤن کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے اسے درخواست کی رہائی مل جائے گی اس کے عوض ابراہام کو فیراؤن نے بہت مال مویشی اور دوسرے ایسے جانور اور تحائف اتا کیے جس کی وجہ سے اس کے جس کی وجہ سے اس کے مالو مطا میں اور اضافہ ہو گیا آگے بڑھتے ہوئے یہ ملک کنان کے جنوب میں پہنچے جہاں پر پہنچنے کے لئے ان کو بہت وقت لگا یہ خانہ بدوش لوگ تھے اور جہاں پر یہ رہتے وہاں پر پہلے کوئیں کھوتے اور ہری ہری چراغہوں پر رہتے جب ہری چراغہیں اور کوئوں کا پانی سوک جاتا تو یہ وہاں سے نکل کر دوسری طرف روانہ ہوتے اور اسی سلسلے میں چلتے ہوئے ان دونوں کے پاس کسرت کے ساتھ مال مطا مجود تھا جس کی وجہ سے ان کے چرواہوں کے درمیان آپس میں ان بن بنی رہتی ایک دفعہ یہ بات جہڑے تک پہنچ گئی اور یہ آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہوئے مارا مرائی تک پہنچ گئے جس کی وجہ سے ابراہام نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارا ساتھ رہنا مناسب نہیں ہمارے لئے یہی لازم ہوگا کہ ہم اپنی راہیں تبدیل کر لیں لوت کے لئے یہ بات سن کر گویا پاؤں میں سے زمین کھسک جانے کے برابر تھا لیکن یہ بات منظور کرنا ضرور تھی کیونکہ اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں تھا آخر کار لوت ابراہام کی بات پر راضی ہو گیا اور ابراہام نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ تُو جس طرف جائے گا میں اس کی مخالف سیمت میں جاؤں گا اور لوت کو پہلے یہ موقع دیا گیا کہ جس سیمت وہ جانا چاہتا ہے جائے اور لوت نے اپنے لئے اچھی سرشبت جگہ جو یردن کے پار مجود ہے اس کو چُنا اور وہاں پر دونوں نے ایک دوسرے کو الودہ کیا اور آگے بڑھ گئے اور اپنی اپنی راہیں لے لیں اس کے بعد خداون کا کلام رات کو ابراہام پر نازل ہوا خداون نے اس سے کلام کیا اور فرمایا کہ دیکھ میں تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنانے والا ہوں تیرے سلب سے ایک بہت بڑی قوم پیدا ہوگی کیونکہ تُو نے میری بات کو مانا ہے یہ بات سن کر ابراہام کو بہت خوشی ہوئی اور وہ جان گیا کہ خداون اس کے ساتھ ہے تینکیو سو مچ پر واشنگ ڈس ویڈیو کہ آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھا یہ سیریز کچھ اسی طرح کہ بڑھتی دے گی اس کے یہ ایک سٹوری ہے پوری سٹوری ہے لمبی اور یہ ایک ویڈیو کے اندر بھیان نہیں ہو سکتی اس ویڈیو کے اندر بھیان نہیں ہو سکتی اس ویڈیو سے میں کوشش کروں گا کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر کے آپ کے طرف پہنچاؤں تو پلیس اس کو ضرور دیکھئے گا اور پسند آنے پر لائک کیجئے اس کو ضرور شیئر کیجئے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگہا کیجئے گا تو میں اب آپ کو بلوں گا ایک نئی ویڈیو میں تب کے لئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ سٹے بلیس ایمین